بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس پروگرام کے اندر ایک تو ہم نے فیکٹوریل کلکولیٹ کرنا ہے اور یہ پہلا پروگرام ہے تین پروگرام ہوں گے اس میں دوسرے کے اندر ہم نے یہ والی چیز کلکولیٹ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد یہ والی چیز فارمیشن بہت ہی ہے بہت ہی آسان برک ہے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں فیکٹوریل کسے کہتے ہیں فیکٹوریل کسی بھی نمبر کا اگر ہم نے فائنڈ کرنا ہو n کا فیکٹوریل فائنڈ کرنا ہو وہ نمبر پھر اس سے پیچھلا نمبر پھر اس سے پیچھلا نمبر اس سے پیچھے والا نمبر کرتے کرتے 1 تک چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر 5 کا فیکٹوریل ہے 5 ملٹپلائے بھائے 4 3 2 1 اس کی سمجھ تو ہے ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ 5 سے نیچے ہی آنا ہے ہم 1 سے لے کے 5 تک بھی جان سکتے ہیں ہمیں ملٹپلیکیشن چاہیے 1 ملٹپلائے بھائے 2 ملٹپلائے بھائے 3 ڈاٹ بھی ملٹپلائے بھائے ہوتا ہے ملٹپلائے بھائے 4 اور اسی طرح ملٹپلائے بھائے 5 اگر 5 کا فیکٹوریل اگر 6 کا ہے تو ملٹپلائے بھائے 6 تو بیٹا بیٹا بیری سیمپل ہے 1 سے لے کے 6 تک loop لگا دے یہاں 6 سے لے کے 1 تک لگا دے reverse order آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں ہمیشہ forward کی بات کر رہا ہوں تو میں 1 سے شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے 1 سے شروع کیا n تک n کیا ہوگا وہ جو آپ کا جس کا ہم نے فیکٹوریل فائنٹ کرنا ہے تو پہلے ہم یہ پروگرام بناتے ہیں کہ فیکٹوریل بنا کے کیسے پرنٹ کر دینا ہے تو سیمپل طور پر اس کے لیے تو بیٹا ہمیں ایک چاہیے n user سے لیا کہ ایک نمبر انٹر کرو اب وہ positive negative اس کا check لگانے کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ اس کو f less than 0 ہے تو وہ negative ہوگا پھر کام نہیں ہوگا else والے اسے میں یہ کام کروا دیں گے پہلے ہم یہ suppose کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح نمبر ہی دے رہا ہے تو ہمارے پاس نمبر n آگیا ہے ہمارے پاس یہاں پر اس میں n آگیا ہم نے n میں نمبر لے لیا جس کے فیکٹوریل فائنٹ کرنا ہے اچھا ایک اور چیز اس میں دیکھتے جائیں کہ ہم لوگوں نے یہ 1 multiply by 2 multiply by 3 یہ calculate کیسے کرنا ہے یا 1 plus 2 plus 3 یہ کس طرح calculate کرنا ہے دیکھیں loop ہمیں ایک دفعہ ایک ہی value دیتا ہے ہم loop لگا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس far loop لگا دیا ہم نے چلے c کے اوپر لگا دیا i کے اوپر لگا دیا کہ وہ 1 ہے اور پھر less than i وہ less than 5 ہے ٹھیک ہے اور i میں ایک ایک کا زافہ ہو رہا ہے تو i ہمیں loop کے اندر جو ہوگا وہ ایک ہی time میں ملے گا یعنی کہ پہلے i کی value 1 ہوگی پھر اگلے چکر میں 2 پھر 3 پھر 4 پھر 5 پھر 6 اس طرح value بڑھتی چلی جاتی ہے اگر ہمیں previous number کا submission multiplication required ہوگی تو ہم simple طور پر ایک variable لیں گے s is equal to s steric i ٹھیک ہے i جب 1 ہے تو اس سے multiply ہوگے اور s کو ہم شروع میں اگر multiplication ہے تو 1 لے لیں گے اگر submission ہے جمع کرنا ہے تو 0 لے لیں گے کیونکہ 1 سے کوئی number multiply ہوگا تو وہ وہ ہی value رہ جائے گی فرحال first time 1 1 سے multiply ہوا تو s میں 1 آ گیا second time جو ہے i کی value 2 ہے 2 جب 1 سے multiply ہو جائے گی تو پھر 2 ہو جائے گا تو s میں 2 ہے اور 2 دیکھیں ان دونوں کا multiplication بھی 2 ہی ہے لیکن third time جب i کی value 3 ہوگی تو یہ پھر 2 multiply by 3 ہو جائے گا اور یہ کیا ہوگا 2 کو 3 سے multiply کریں تو 6 ہوتا ہے 6 actually in sub کا multiplication ہے 6 تو پھر ہم نے 6s میں ہی store کروا دیا اب next time جب 4 ہوگا ہمارے پاس تو جب 6 سے multiply کریں گے تو 6 in sub کا multiplier ہے یا یہ سب multiply ہوکے 6 میں store ہوتے ہیں تو اسی طرح جب submission required ہوگا تو وہ 1 2 میں plus ہوگا 2 3 میں plus ہوگا اور یہ سارا plus ہوکے 6 آ جائے گا ٹھیک ہے پہلے یہ 3 ہوگا اور 3 3 میں plus ہوکے 6 آ جائے گا تو 6 4 میں plus ہوگا تو 10 بن جائے گا تو اس طرح previous جو ہے وہ ہم add کرتے جاتے ہیں جب multiply کرتے جاتے ہیں اب ہمیں چاہیے multiply تو ہم نے کیا لیا ایک f لے لیا اور starting میں اسے 1.0 لے لیا کیونکہ ہم اس کو double دے رہے ہیں long double لے رہے ہیں factorial ہے تو کافی lengthy answer آسکتا ہے اچھا اب اس کو ہم نے یہاں پہ loop کے اندر وہی f is equal to f staric آئی یہ اس کے equal ہی ہے کہ یہ f is equal to f staric i اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ یعنی کہ سیم چیز یہ ہے لہٰذا ہم نے یہ یہی والا کام کیا یہاں پہ جو ہم چیز سمجھی تھی وہی ہم نے f لے کے f steric is equal to i کر دیا تو شارٹ فارم میں لکھ دیا تو f steric i سے multiply بار بار ہوتا جائے گا تو f میں store اور ہوتا جائے گا اچھا چلیں یہ والی کام ہو گیا ہمارا اب کیا ہوگا کہ ہم یہ لوب کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ بریکٹ لگی ہے اور پھر یہاں پہ بریکٹ لگی ہے تو یہ لوب کے بعد ہم نے اس کو f کو پرنٹ کروا دیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا سادہ فیکٹوریل والا اب ہم نے اگلا کام کرنا ہے کہ فیکٹوریل سے یہ پروگرام ایک ہو گیا اور یہ پرنٹ ہو جائے گا یہ والی چیز کلکولیٹ کرنی ہے یہ بھی وہی چیز ہے کہ ہم ای لیں گے ون سے سٹارٹ کر لیں گے یہ والی ویلیو ہمارے پاس آگئی اب یہ والی ویلیو بنانی ہے یہ والا فارمولا بنانا ہے صرف یہ والا ون بائی ون کا فیکٹوریل پھر ون بائی دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ پہلے نمبر کا فیکٹوریل ہے ایک چکر میں کیا ہوگا ون کا فیکٹوریل ہے پھر اگلے چکر میں دو کا فیکٹوریل آجائے گا پھر ثری کا فیکٹوریل آجائے گا کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے ثری کا فیکٹوریل کیسے آتا ہے کیونکہ جب ہم نے یہاں پہ یہ فارمولا دیکھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ سکھ ہمارے پاس ان تینوں کا ملٹیپلائیل آرہا ہے تو اگر ثری کا فیکٹوریل آپ دیکھیں تو وہ بھی اسی سکھ کے ایک ایک اسی طرح جب فور والا اس کے ساتھ ملٹیپلائی اور نیکس اس سے فائی سے ملٹیپلائی ہوگا اسی طرح کہہ لیں کہ ہر چکر میں ہمیں اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ اس کا فیکٹوریل مل رہا ہے ون پہ ون کا فیکٹوریل مل رہا ہے ون پہ جب آئی ہوتا ہے تو ون کا فیکٹوریل دونوں کا چکے ملٹیپلائیر آجاتا ہے ون کا فیکٹوریل ف ہمارے ف کے اندر آپ اس کو سی اٹھ کر کے دیکھ لیجئے آپ کو اسی ترتیب سے یہ ویلیو مل رہی ہوگی تو اب ہمارا کام تو بیسی سیمپل ہو گیا اوپر والا کانسٹینٹ ہے ٹھیک ہے اور نیچے والا فیکٹوریل ہے وہ جو ہمارے پاس آل ریڈی آویلیبل ہے تو سیمپل طور پر بجن ایک ہم نے ای ایکوال ٹو 1.0 لے لینا یہ پہلے والا 1 کی ویلیو لے لی کہ ای ایکوال اب یہاں سے شروع کرنا ہے تو اگر ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے تو ہمارا یہ والا فارمولا ہم نے پہلے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو ہم اٹھائیں گے تو اس کو ہم یہاں سے اٹھا کے اس کے اندر یہاں پہ رکھ گیا اب 1 بائے f f ہمیں دے رہا ہے 1 کا فیکٹوریل اگلے چیکر کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا i کی ویلیو 2 ہوگی تو f ہمیں 2 کا فیکٹوریل دے دے گا اور پھر اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلا فارمولا پڑھا ہے کہ یہ سارا کلکولیٹ ہو کے دونوں کی کلکولیشن e میں چلی گئی next time جب e اس میں پلس ہوگا اگلے والے میں تو پھر ان تینوں کی کلکولیشن اکٹھی ہو جائے گی پھر وہ اسی طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا تو سیمپل طور پر یہ والی ایک one ایڈ کریں گے تو یہ کلکولیشن ہماری پوری ہو جائے گی لہٰذا ہم end پہ اس کو e کو پرنٹ کرو لیں گے تو اس طرح ہمارا یہ والا پروگرام بھی solve ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں third program وہ بہت آسان ہے نیچے والی چیزیں ہم نے solve کر لئی ہیں اوپر اب one کی جگہ پہ 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 x اس کی جگہ پہ ہم پیسٹ کر دی لی تو یہ ہمارا program third بن جائے گا اب اس کو ثوڑا سا evaluate کر کہ یہ کام کیسے کر رہا ہے تو ہم نے ایک میں لے لیا p ٹھیک ہے p کے پاس 1 رکھ لیا ملٹی پی کرنا ہے 1 میں store کر رہنے کے لی تو ہمارے پاس n جو ہے وہ مل رہا ہے n پہ ہم نے لگا دیا e کی power x کی بجائے n ہو گئی ہے یعنی کہ یہ fix عدد user سے مل رہا ہے آپ x بھی لے سکتے ہیں اس کو تو ہم نے n میں جو value لی ہے n e ki power 5 5 calculate کر لہذا n ہمیں مل رہا تھا ہم نے n کو پہلے multiply کیا p سے تو p اس وقت 1 ہے تو n multiply 5 multiply by 1 ہمارے پاس 5 آ جائے گا تو p کیا آ گیا ہمارے پاس 5 تو ہمیں یہاں پہ 5 مل جائے گا اور اگر گوھر کریں اگر e 5 ہے یعنی x 5 5 ہے تو پہلے step پہ ہمیں 5 ہی چاہیے تھا جو ہمیں مل رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر next time کیا ہوگا پہ 5 پڑھا ہے تو 5 پھر 5 سے multiply ہوگا تو 25 اور یہاں پہ 25 ہی چاہیے تھا اور پھر ثرڈ چکر میں ابھی نیچے والے کو میں دیکھ سکیئر اس طرح ہمیں ریٹرن کر کے پی میں دے رہا ہے اور بس جہاں پہ ہم نے 1 رکھا تھا وہاں ہم پی رکھ دیں گے پی بائے f تو ہمارا کام ہو جائے گا e calculate ہو جائے گا اس طرح ہم اس کو evaluate کر جتنی difficult چیز ہوگی اس کو simple کرنے کی کوشش کریں گے اب یہی پروگرام میں میں نے یہ چیز بنائی ہے اس کو execute کر دیکھ لیں last والا ہی میں نے show کی ہے آپ simple طور پر باقی یہاں پہ 1 کے ساتھ کی ہے اس کی جگہ پہ پی کر دیں گے کیونکہ اب پی use نہیں ہو رہا ہم 1 کر رہے ہیں تو سیکنڈ پروگرام اس کو execute کر دیکھ رن کیا ہم نے sorry compile کر 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 تو اب ہم دے رہے اس کو 5 تو یہ 5 کا فیکٹوریل آگیا شروع میں اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ e کی value print کر والی calculate کر کے دیکھ گا approximately it ہی بنتی ہو گی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ 1 کی جگہ پہ کیا کر دیتے ہیں پی کر دیتے ہیں اب پھر execute کر دیکھیں وہ ہی 5 دیں گے اب value تھوڑی سے different آ جائے گی یہ دیکھیں یہ 120 اور 90 1 ہمارے پاس answer آرہ ہے سکیئر کیوب بنتا چلا جا رہا ہے اس کو execute دیکھیں